لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو ایک نیا واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ اس غزوے میں آپ کے ساتھ حضرت عویمر عجلانی بھی تھے جن کی بیوی مدینہ میں ہی تھی جب آن حضرت واپس مدینہ آئے تو حضرت عویمر عجلانی نے گھر جا کر دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہیں عویمر کو بیوی کے حمل پر شک ہوا ان کی بیوی کا نام خولہ تھا جو حضرت عویمر کے چچا قیس کی بیٹی تھی پھر یہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس لائے گیا اور آپ نے اس کا فیصلہ اثر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں فرمایا حضرت عویمر نے اپنی بیوی خولہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان کے یعنی عویمر کے چچا ذات بھائی کے ساتھ مقتلا ہے جن کا نام شریک ابن سحمہ تھا یعنی عویمر کے ایک چچا قیس کی بیٹی تو یہ خولہ تھی اور دوسرے چچا سحمہ کے بیٹے شریک تھے تو عویمر نے کہا کہ میں نے شریک کو خولہ کے پیٹ کے اوپر پایا ہے اور میں تو چار مہینے سے اپنی بیوی خولہ کے پاس بھی نہیں گیا ہوں کیونکہ میں تو سفر میں تھا غلط جب یہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تو آپ نے عویمر کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ اپنی بیوی اور چچا کی بیٹی کے معاملے میں اللہ سے درو اور اس پر بہتان مت باندھو عویمر نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے شریک کو خولہ کے پیٹ کے اوپر پایا اور نہ میں تو چار مہینے سے اپنی بیوی کے پاس گیا بھی نہیں ہوں اس کے بعد حضور نے اس عورت یعنی خولہ کو بلایا اور جو کچھ تم نے کیا ہے مجھے وہی سچ سچ بتانا تو خولہ نے عرص کیا یا رسول اللہ عویمر ایک بہت ہی غیرتدار آدمی ہے ادھر شریک رات کو بہت بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں عویمر جب آتے ہیں تو شریک کو باتیں کرتے ہوئے پاتے ہیں اس سے انہیں اتنی غیرت آئی کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی اب رسول اللہ نے شریک کو بلوایا اور پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو خولہ نے کہی تھی اس پر اللہ عز و جل نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائی یہ آیت نمبر چھے اور ساتھ ہے جس کا ترجمہ کوئی چیوں ہے کہ اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیویوں کو زنا کی تحمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے ہی دعوے کے اور کوئی گواہ نہ ہو جن کا عدد میں چار ہونا چاہیے تو ان کی شہادت جو کہ واقعی حبس یا حد قذف ہو یہی ہے کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بے شک میں سچا ہوں اور پانچمیں بار کہے کہ مجھ پر خدا کی لانت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اس کے بعد اللہ کے رسول نے منادی کرائی کہ سب لوگ نماز میں جمع ہو جائیں یہ اعلان اثر کی نماز کے لیے کرایا گیا تھا چنانچہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جبکہ سب لوگ جمع تھے تو حضور نے عویمر سے پوچھا فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ عویمر نے کھڑے ہو کر کہا میں اللہ کے نام پر یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خولہ زناکار عورت ہے اور یہ کہ میں بالکل سچا ہوں پھر دوسری مرتبہ کی شہادت میں عویمر نے یوں کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے شریک کو خولہ کے پیٹ کے اوپر دیکھا ہے اور یہ کہ میں بالکل سچا ہوں اس کے بعد تیسری شہادت عویمر نے اس طرح دی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خولہ میرے علاوہ دوسرے شخص کے حمل سے ہے اور یہ کہ میں بالکل سچا ہوں پھر یہ چوتی شہادت میں اویمر نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں چار مہینے سے خولہ کے باز نہیں گیا اور یہ کہ میں بالکل سچا ہوں اس کے بعد پانچویں اور آخری شہادت میں اویمر نے یوں کیا کہا کہ اویمر پر یعنی مجھ پر اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اچھا اس کے بعد حضور نے اویمر کو کہا کہ تم تو بیٹھ جاؤ پھر خولہ کو حکم دیا کہ تم کھڑی ہو جاؤ اب خولہ نے کھڑے ہو کر کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں زناکار نہیں ہوں اور یہ کہ اویمر بلکل جھوٹا ہے پھر دوسری دفعہ اس نے گواہی دی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اویمر نے شریک کو ہرگز میرے پیٹ کے اوپر نہیں دیکھا اور یہ کہ وہ بلکل جھوٹا ہے اس کے بعد تیسری شہادت میں خولہ نہیں ہوں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اور پھر چوتھی شہادت میں خولہ نے اس طرح کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ عویمر نے کبھی بھی مجھے کسی بدکاری میں مبتلا نہیں دیکھا اور یہ کہ وہ بالکل جھوٹا ہے اس کے بعد پانچمی بار خولہ نے یہ کہا خولہ پر یعنی خود اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر عویمر سچا ہے اچھ آخر شہادتوں کی اس کاروائی کے بعد اللہ کے رسول نے ان دونوں شہر بیوی میں الہدگی کرا دی اور عویمر سے فرمایا کہ خولہ پر اب تمہارے لیے کوئی گنجائج باقی نہیں رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ان الزامات کے بعد دونوں کا یک جا رہنا جو ہے وہ بالکل ممکن نہ تھا یہی حدیث امام شافعی کے لیے اس مسئلے میں دلیل ہے جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کے درمیان خود طلعان یعنی شہادت لعنت کے ذریعے جدائی اور الہدگی پیدا ہو جاتی ہے یعنی جب شوہر بیوی کو اس حدیث کے مطابق اپنی برات اور صفائی میں اللہ کی لعنت کو درمیان میں لائیں تو خود اس شہادت لعنت یا طلعان کے ذریعے دونوں میں الہدگی پیدا ہو جاتی ہے مگر امام شافعی کے اس قول پر ایک دوسری روایت سے شبا پیدا ہوتا ہے جس کے مطابق اویمر نے خولہ کو تین طلاقیں دی تھی جبکہ اس وقت تک اللہ کے رسول نے ان دونوں کے درمیان جدائی کا حکم بھی نہیں فرمایا تھا یعنی اس سے پہلے کہ حضور ان دونوں میں الہدگی کا حکم فرمائے اویمر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھی لہذا اس کی روح سے دونوں میں جدائی ہوئی وہ تین طلاقوں کے ذریعے ہوئی نہ کہ خود طلاعن یعنی شہادت لعنت کے ذریعے لہذا اس روایت سے امام شافعی کے مسئلے پر ایک شبا پیدا ہوتا ہے بارحال یہ شافعی فقہ کا قول ہے اس کے جواب میں شافعی فقہ کا قول ہے کہ اویمر نے یہ تین طلاقیں ضرور دیں مگر اس وقت وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ خود طلاعن یعنی شہادت لعنت کے ذریعے ان دونوں میں جدائی نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کے خیال میں یہ صرف مقدمے کی سماعت تھی جس کا فیصلہ انہوں نے تین طلاقوں کے ذریعے کیا گویا انہوں نے یہ خیال قائم کیا کہ طلاعن کے ذریعے خولہ ان پر حرام نہیں ہوئی لہذا انہوں نے اپنے خیال کے مطابق عدد کے ذریعے ان کو اپنے لئے حرام کیا اور تین دفعہ کہا کہ تمہیں میں طلاق دیتا ہوں خولہ چنانچہ اس لئے اللہ کے رسول نے ان کی طلاق دینے پر ان سے فرمایا کہ خولہ پر اب تمہارے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اب خولہ پر تمہاری کوئی ملکیت اور حق نہیں ہے لہذا تمہاری دی ہوئی طلاق اس پر واقع نہیں ہوگی یعنی طلاعن یعنی شہادت لعنت کے ذریعے وہ پہلے ہی تم سے آزاد ہو چکی ہے اب اس کو طلاق دینے کا تمہارا کوئی جواز نہیں بنتا تو شافع فقہ جو ہے اس کا یوں جواب دیتے ہیں غرض اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خولہ کے ہاں ایسا ایسا بچہ پیدا ہوا تو عویمر سچے ہیں اور اگر ایسا ایسا بچہ پیدا ہوا جو شکل و شباحت میں شری کے جیسا ہے نہیں ہے عویمر جیسا ہے تو پھر عویمر جھوٹے ہیں چنانچہ کچھ عرصے کے بعد جب خولہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ شکل و شباحت کا تھا جس سے عویمر کی بات کی تصدیق ہوتی تھی لہٰذا اس بچے کو عویمر کی طرف منصوب کر کے ابن عویمر نہیں کہا گیا بلکہ اس کی نزبت اس کی ماں ہی کی طرف کر کے اسے ابن خولہ کہا گیا تو بخاری میں ہے کہ عویمر ایک روز عاصم ابن عدی کے پاس گئے جو بنی عجلان کا سردار تھا تو عویمر نے عاصم سے کہا کہ اس شخص کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو جو کسی غیر شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ مقتلا پائے اور پھر اس غیر شخص کو قتل کر دے تو کیا مقتول کے قبیلے والے اس کو بدلے میں قتل کر دیں گے تم یہ بات میری طرف سے اللہ کے رسول کے پاس جا کر دریافت کرو چنانچہ عاصم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھا حضور نے اس مسئلے کو سخت ناپسند کیا اور اس بات کو اس قدر ناپسندیدہ قرار دیا کہ عاصم نے حضور سے جو الفاظ سنے وہ ان کو گرا معلوم ہوئے عاصم جب حضور کے پاس سے واپس آئے تو عویمر نے ان سے دریافت کیا عاصم نے کہا تم میرے پاس کوئی بھلائی کی بات لے کر نہیں آئے کہ جب حضور سے اس معاملے کا میں نے ذکر کیا تو آپ نے تو اس کو سخت ناپسندیدہ فرمایا کیونکہ حضور ایسے سوالات کو ناپسند فرماتے تھے جن کے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو یعنی ایسے مسئلے جو پیش نہ آئے ہوں خاص طور سے اگر ان مسائل میں سے کسی مسلمان مرد یا عورت کی حتک یا توہین ہوتی ہو کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک عویمر کے ساتھ ان کی بیوی کا یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا پھر اتفاق سے ایسا یہ واقعہ خود عویمر کے ساتھ پیش آ گیا کہ انہوں نے شریک کو اپنی بیوی خولہ کے ساتھ مبتلا دیکھا جنانچہ عویمر کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک اس واقعے کے بارے میں اللہ کے رسول سے نہ پوچھ لوں گا اس کے بعد عویمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے عویمر نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو مفتلا دیکھے اگر وہ اس بارے میں زبان کھولے تو کیا تومت کی سزا میں آپ اس کو کھوڑے لگوائیں گے اور اگر وہ اس شخص کو قتل کر دے تو کیا بدلے میں آپ اس کو قتل کر دیں گے اور اگر وہ خاموش رہا تو غیز و غضب میں گھلتا رہے گا یہ سن کر حضور نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ اس معاملے کو میرے اوپر کھول دے آپ یہ دعا مانگنے لگے تو اللہ نے لعان کی آیت نازل فرمائی جو کہ میں نے آپ سے پچھلے چند منٹ پہلے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بڑا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول نے عویمر سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق قرآن نازل فرمایا ہے لہذا جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ اس سے پہلے عویمر آپ کو اپنا واقعہ بتلا چکے تھے ایک روایت کے مطابق آپ نے اس وقت عویمر سے یہ فرمایا کہ تمہارے اور تمہارے بیوی کے متعلق فیصلہ کر دیا گیا ہے لہذا دونوں تلعان کرو یعنی لعنت کی دعا کے ساتھ شہادت دو جیسا کہ آپ سے میں نے بیان کیا یہاں ایک شباہ ہو سکتا ہے کہ غزوہ تبوک پہ جانے سے گریس کرنے والوں میں ایک شخص حلال ابن عمیہ بھی تھے انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی موجودگی میں اپنی بیوی پر شریک ابن سحمہ کے ساتھ تحمت لگائی تھی اور وہ بھی اس وقت حاملہ تھی اس پر حضور نے فرمایا تھا کہ گواہ پیش کرو ایک روایت کے مطابق گواہ کے مطالبے کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ورنہ اپنی کمر پر کھوڑے کھاؤ جو بلا ثبوت عورت پر تحمت لگانے کی شرعی سزا ہے غرض اس پر حلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر شخص کو مختلا پائے تو کیا وہ اس وقت گواہ کی تلاش میں جائے گا اس پر حضور فرمانے لگے بس تو پھر اپنی کمر پر کھوڑے کھاؤ حلال ابن عمیہ نے عرض کیا کہ قسمِ ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں بلکل سچا ہوں اس لئے اللہ ضرور اس بارے میں وہی نازل فرمائے گا اور میری کمر کو کھوڑوں سے بچائے گا اس پر اللہ کے رسول نے جب یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس معاملے کو کھول دے تو یعنی اس بارے میں ہمارے لئے کوئی حکم اور فیصلہ فرما دے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حق تعالیٰ کا یہ حکم لے کر آئے جس میں نے آپ کو بتایا کہ اچھا اس پرہ حضرت نے اس عورت کو بلوایا وہ آئی تو دونوں نے تلعان یعنی شہادتِ لانت کے الفاظ کہے یہی یعنی کہ چار بار مرتبہ اللہ کے نام پر اپنی برات اور سچائی کا اعلان مگر قائدے کے مطابق پانچ بھی مرتبہ میں جب یہ کہنا تھا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر خدا کی لانت اور غضب ہو تو وہ ہچ کچا کر رک گئی یہاں تک کہ خیال ہونے لگا کہ وہ رجوع کر جائے گی کیونکہ رسول اللہ نے اس عورت سے یہ فرما دیا تھا کہ جھوٹ کے ساتھ اللہ کی لانت کو دعویٰ دینا آخرت کے عذاب کو واجب کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے غرض پانچ بھی بار میں شہادت لانت کے الفاظ ادا کرنے میں پہلے تو وہ ہچ کچائی مگر پھر کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی یعنی اپنے کردار کی کمزوری ظاہر کر کے میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کا سر نیچہ نہیں کروں گی اور اس کے بعد اس نے پانچ بھی شہادت لانت کے الفاظ کہہ دیئے اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب عورت کے یہاں جو بچہ ہوگا اگر وہ ایسی ایسی شکل و شباحت کا ہوا تو حلال کا ہوگا اور اگر ایسی ایسی شکل و شباحت کا شباحت کا ہوا تو شریک کا ہوگا کیونانچہ اس کے بعد جب اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو شکل و شباحت جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک کی طرف منصوب فرمایا تھا وہ ایسا تھا اس پر حضور نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں اس سلسلے میں حکم نازل نہ ہو چکا ہوتا تو یقیناً میں اس عورت کو مزا چکھاتا یعنی کہ اس نے اللہ پر ایسی بات کہی ماذا اللہ تو اس طرح یہاں شبا پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا نزول جو ہے وہ کس واقعے کی طرف ہے اس بارے میں جمہور علماء کا قول ہے کہ اس آیت اللعان کے نزول کا سبب ہلال ابن امیہ کا واقعہ ہے اور یہ کہ اسلام میں یہ پہلا لعان ہے جو پیش آیا مگر علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ لعان کی آیت جو ہے وہ عویمر عجلانی کے واقعے پر نازل ہوئی جو خولہ کے ساتھ پیش آیا جس کی تفصیل میں نے آپ سے بیان کی کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد گزرا ہے کہ جو آپ نے عویمر سے فرمایا تھا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے مگر جمہور علماء کی طرف سے ان حضرات کو یہ جواب دیا جاتا ہے کیا حضرت یہ ارشاد کا مطلب تھا کہ تم جانتے تو ہو کہ قرآن ایک سے زائد دفعہ یہ بات ہوئی پہلے حلال کے زمن میں ہوئی پھر عویمر کے زمن میں ہوئی اچھا امام نواوی کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمام ہے کہ یہ آیت دونوں کے مطالق نازل ہوئی ہو اور ان دونوں کے آحضرت سے اپنے معاملوں میں سوال کے درمیان زیادہ لمبارسہ نہ رہا ہو یہ آگے پیچھے کے واقعات ہو اور ان دونوں ہی کے سوال پر حضور نے دعا فرمائی ہو کہ اللہ اس معاملے کو ہمارے لئے کھول دے اس پر ان دونوں کے مطالق نازل ہوئی تو البتہ حلال ابن عمیہ نے پہلے لعان کیا اور اسی طرح وہی اسلام کے زمانے میں ایسے پہلے شخص قرار دیے جنہوں نے لعان کیا تو ہو سکتا ہے that makes a lot of sense امام نواوی والی بات کیونکہ ہر اس میں حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی دونوں واقعات میں ایک ہی دعا ہے تو it makes a lot of sense کہ یہ دونوں واقعات ایک دوسرے کے قریب آئے ہوں اور دونوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو اور پھر اللہ نے قرآن نازل کیا ہو اور پہلے حلال کا فیصلہ ہوا ہو اور پھر عویمر کا فیصلہ ہوا ہو تو اب اس زمن میں آپ دیکھیں نا ایک عورت جو تھی وہ اپنے بات میں سچی تھی کہ واقعی اس نے زنا نہیں کیا دوسری عورت اپنے بات میں جھوٹی تھی کہ اس نے زنا نہیں کیا حالانکہ وہ زنا کر چکی تھی اور اس نے وہ بات کہی کہ اس نے اپنی آخرت خراب کی صرف اپنی دنیا بچانے کے لئے تو بہرحال تو ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز ہم نے کھول دی آپ کو ایسا اسوا دیا آپ کی جو زندگی تھی وہ ساری کائنات کے لوگوں کے لئے ایک مثال بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو واقعات صحابہ اکرام کے ساتھ پیش آئے ان سے ہم اپنی زندگیوں میں ہدایت پاتے ہیں اچھا مسلم میں ہے کہ حضرت سعید ابن عباد نے ایک دبعہ اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھے تو کیا وہ اس غیر آدمی کو قتل کرتے آپ نے فرمایا نہیں بے شک قسمِ ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ نہیں قسمِ ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اگر ایسے میں میں ہوں تو اسی گھڑی اس شخص کو قتل کر دوں ایک روایت میں یوں ہے کہ میں تو بے چھچک تلوار سے اس کا کام دمام کر دوں یعنی نہیں بلکہ میں تو تلوار کی دھار سے اس کا کام دمام کر دوں اس پر حضور نے لوگوں سے فرمایا سنو تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں حضرت سعید کے جواب سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے حضور کی تردید کی نہ ایسا ہے اور نہ یہ ان کی نیت تھی بلکہ اس جملے سے انہوں نے صرف اپنی حالت اور مزادی کیفیت آپ کو بتلائی کہ یہ بات اتنی سخت ہے کہ مجھ جیسا آدمی ہو تو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے چنانچہ اسی لیے حضور نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا یہ واقعی بہت غیرت مند آدمی ہے اور میں ان سے بھی زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے تو بہرحال اس سے یہ مسئلہ نہیں لکالنا چاہیے معاذ اللہ کے لوگ جو ہے اپنے ہاتھ میں قانون لے کے قتل کرتے پھرے تو اس لیے حضرت سعاد نے جب یہ رائے کا اظہار کیا اپنی سخت رائے کا حضور نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے سعاد تم قانون ہاتھ میں لے کے لوگوں کی گردنیں نہیں مار سکتے صرف اپنے جوش میں آ کر اور سنو سعاد اگر تم اپنے آپ کو واقعی بہت غیرت مند ہو تم تو یاد رکھو اللہ کے رسول تم سے زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ اپنے رسول سے زیادہ غیرت مند ہے تو دیکھو ایسا نہ کرنا تو چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیور اور غیرت مند نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے تمام ظاہر اور پوشیدہ فواہش اور بے حیائیوں کو حرام قرار دے دیا ہے مگر گناہ پر معذرت کو پسند کرنے والا اللہ تعالی سے زیادہ کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ نے رسولوں کو بھیجا جو اچھائیوں پر خوش خبری دینے والے اور برائیوں پر ڈرانے والے تھے اور تعریف و مدھ کو پسند کرنے والا اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا کہ عبادت گزار بندے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سوال کریں اور اس پر زیادہ سے زیادہ حق تعالی کی حمد و سنا بیان کریں اچھا تفسیر فخر الدین راضی میں ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی شخص غیرت مند نہیں ہے اس قول سے یہ دلیل حاصل کی گئی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے شخص کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اصل مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ حق تعالی کی ذات بابرکات سب سے زیادہ غیور ہے یہ بیسکلی ہے معاذ اللہ اس کا مطلب اور کوئی نہیں نکالنا چاہیے اچھا ابو نعین کی کتاب حلیہ میں حضرت حزیفہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر اگر تم ام رمان یعنی حضرت ابو بکر کی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو دیکھ لو تو تم کیا کروگے صدیق اکبر نے عرض کیا میں اس چخص کے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا پھر آپ نے عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لو تو تم کیا کروگے حضرت عمر نے عرض کیا میں تو خدا کی قسم اسے قتل کر دوں گا اسی وقت رسول اللہ نے آیت تلاوت فرمائی یہ پوری آیت جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی سو یہ ساری آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان لوگوں کے سامنے پڑھی اور جو لوگ اپنی منحکوہ بیویوں کو زنا کی تومت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے دعوے کے کوئی دعویٰ نہ ہو تو پھر وہ شہادتوں پر بات ہوگی تمہارا غصہ اور تمہارے خیال کی اوپر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا اس لئے یہ بات بہت بہت کرٹیکل ہے بہت بہت کرٹیکل ہے اس معاملے میں انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اچھا امام شافعی کی کتاب الام میں حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ ملک شام کے لوگوں میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر شخص کو دیکھ لیا اس نے اس غیر شخص کو قتل کر ڈالا آخر یہ مقدمہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے پیچ ہوا جو اس وقت کے والی تھے حضرت امیر معابیہ کو اس مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں بہت دشواری اور مشکل پیش آئی دونوں نے حضرت ابو بوسہ اشعاری کو لکھا کہ وہ اس مقدمہ کا فیصلہ سیدنا علی المرتضی سے معلوم کر کے لکھیں یعنی کہ اختلاف تو تھا امیر معابیہ میں اور حضرت علی کررم اللہ وجہ میں اختلاف لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معابیہ حضرت علی کے علم کے قائل تھے وہ جانتے تھے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہ ایک فقیح آدمی ہے اور اس طرح کے معاملے جب وہ حضرت علی کو لکھ کے بھیجتے تھے تو حضرت علی اس کو جواب دیتے تھے ایسا نہیں کرتے تھے کہ نہیں نہیں میں امیر معابیہ کو جواب نہیں دوں گا حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ معلوم کر کے مجھے لکھیں تو جب حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعاری سے اس واقع کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے حضرت علی کو بدلایا کہ انہیں اس بارے میں سیدنا معابیہ نے لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا میں ابو الحسن ہوں اگر وہ دیکھنے والا شخص اس واقعے پر چار گواہ نہ پیش کر سکا تو میں اس کو قتل کر دیتا بارحال تو یہ بات جو ہے انہوں نے اس کی انٹینسٹی کے بارے میں کہی کہ اتنی زیادہ جو ہے یہ سنگین بات ہے کہ کسی کے اوپر آپ اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتے بالکل نہیں لگا سکتے یعنی کہ ایک آدمی صرف اس لیے کہ وہ کہ ایک عورت کو ایک مرد کے ساتھ دیکھتا ہے اس پہ زنا کا الزام لگاتے ماد اللہ ماد اللہ یعنی اس لیے جو ہے یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنی زبانوں کو اتنا دراز نہ کرو ورنہ پھر حد پڑے گی تمہیں اگر ثابت نہ کر سکے اور پھر میہ بیوی کا رشتہ بھی جو ہے بڑا کمزور دور کی طرح ہوتا ہے میرا بھائی یہ ٹرسٹ کے ریلیشنشپ پہ چلتا ہے بہت اچھا اس لیے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو خیر انشاءاللہ تعالی کچھ اور واقعات ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے وما علینا اللہ البلاغ